اسلام علیکم ناظرین اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا میرے کان میں آئیت ریم کرنے والا ہے ناظرین جیسا میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ میں اس ویڈیو میں آپ کو پودوں کے مزید فوائد کے بارے میں بتاؤں گا اس لی ویڈیو میں نے آپ کو کافی فوائد بتایا کہ پودے کس طرح اہمیت رکھتے ہیں اور اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پودوں کی دیکھوال کیسے کی جا سکتی ہے اگر آپ کو شوق ہے پودوں کا تو آپ اس لی ویڈیوز گازمی دیکھئے گا کیونکہ اس میں میں نے بہت زیادہ انفرومیشن دیوئی ہے تو اب بات کرتے ہیں پودوں کی دیکھوال پودوں کی دیکھوال آپ یوں کر سکتے ہیں کہ جو نومبر دسمبر اور جنوری کے مہینے ہوتے ہیں یہ وہ مہینے ہوتے ہیں جس میں پودوں کی کٹائی کی جاتی ہے اگر آپ کٹائی نہیں کریں گے تو کیا ہو اگر آپ کٹائی نہیں کریں گے تو پودے وہ گروتھ حاصل نہیں کر سکیں گے جو پیل ہونی چاہیے کیونکہ کیا ہوتا ہے ایک مقدار میں جڑے پھیلتی ہیں نیچے زمین کے اور روک جاتی ہیں پودے کا جو بھی اوپر کا حصہ ہوتا ہے وہ بڑھتا ہے پھر آگے اور اگر آپ اس کو ایک بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا تو اس پہ جو اگر پھل دار پودے ہیں تو وہ پھل دینا بن کرتے گا بہت کم اگر آئے گا بھی تو خراب پھل آئے گا اور اسی طرح اگر پھولوں کا پودا ہے تو وہ پھول کم دے گا یا پھول دینا چھوڑ دے گا اس طرح ہی ہوگا کیونکہ وہ ایک مقدار میں اس کا کیونکہ پودے کا پھر وہ ہو جاتا ہے کہ وہ بڑھتا ہے پھر وہ ہٹ جاتا ہے اس سائٹ سے جو اس کی مقصد ہوتا ہے پودے کا یا پھول دینا یا پھر تھال دینا اب بات کرتے ہیں پودوں کی جو خوراک ہے خوراک سے مطلب میرا ہے اس کا جو زمین میں اس کی جو ضروریات ہیں جو جڑوں سے اس کو خوراک کرتی ہے پودوں کو پانی جو ہے نہ تو زیادہ دینا چاہیے نہ تو کام ایک مقدار میں دیا جاتا ہے پانی جو پودوں کو پانی دینے کا ٹائم ہے وہ یا تو صبح ہوتا ہے یا تو شام کے وقت ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ دوپیر کو دیں گے دوپیر کو گرمی اس قدر ہوتی ہے کہ جو آپ پانی دیتے ہیں وہ پرائس ہو جاتا ہے تو جوڑوں تک نہیں پہنچ پاتا کیونکہ جو صبح کا ٹائم ہوتا ہے صبح کی ٹائم پہ تو ٹھنڈ ہوتی ہے اور شام کے ٹائم پہ بھی ٹھنڈ ہوتی ہے تو پانی جو ہے وہ زمین کے اندر تک چلا جاتا ہے اور اسی کے برافت سے میں بات کروں گا اسی سے میں ریٹ کروں گا کہ پودوں کی جو خوراک ہے میری مراد سے جس طرح پودوں کی خاد ہوتی ہے خاد بھی کئی قسم کی آتی ہیں اور ہر پودے کی اپنی اپنی خاد ہوتی ہے یہ نہیں کہ ایک خاد کو ہر کسی پودے پر استعمال کیا جا رہا ہو اس طرح نہیں ہوتا جو اکثر گاؤں میں ہوتے ہیں گاؤں میں آپ ایک تو ہوتے ہیں نا آج کل زمانہ اتنا زیادہ تبدیل ہو چکا ہے کہ ہر ٹیکنیکل کام کیا جا رہا ہے سارا جو پہلے جو پہلے وقت کی بات کروں یا پھر گاؤں کے جو لوگوں وہ کیا کرتے ہیں وہ جو کاؤز کا ویسٹ ہوتا ہے وہ کاؤز کا ویسٹ ہوتا ہے وہ کاؤز کا ویسٹ ہوتا ہے وہ استعمال کرتے ہیں خاد کے طور پر کیونکہ سارتیوں میں ایک تو تھنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے تو جو مٹی ہوتی ہے وہ ایک تو بہت زیادہ تھنڈی ہوتی ہے اوپر سے جب آپ پھر پانی دیتے ہیں پانی بھی تھنڈا ہوتا ہے جو خاد ہوتی ہے وہ کیا کام کرتی ہے وہ ایک تو گھرم ہوتی ہے اگر آپ خاد کو زیادہ ڈال دیں گے تو پودا جل جائے گا یہ ایک خاد کا بہت بڑا اہم کردار ہوتا ہے اگر آپ پھل دار پودا چاہتے ہیں اس کی صحیح گروت چاہتے ہیں تو خاد کا ایک بہت اہم کردار ہوتا ہے اور پانی جو ہے پانی ٹائم پر دیا جائے پودے کو یہ نہیں کہ آپ ہر وقت پانی دیے جا رہے ہیں اور مٹی جو ہے وہ پوری کیچڑ سے بھر جائے دلدل بن جائے تو وہ نقصان دیتی ہے پھر وہ پودے کو جلا دیتی ہے موسیقی 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 موسیقی